امریکہ اس گلوبل ویلج کا چودری ہے اور ہم اس گلوبل ویلج کے ہیں کمی کمین ہم یعنی بھکھے ننگے کمی کمین کرزوں میں جکڑے ہوئے گلوبل ویلج کا چودری بدلائے کمیوں کی قسمت کوئی نہیں ہے وہ ویسے ہی ہماری بیزتی ہوتی رہے گی ہماری کیا حیثیت کیا اوقات گنجی نے کیا نانا کیا نچوڑنا جو بیگرز ہوتے ہیں بیگرز ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے وہ تو میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس کو بھیگ دینی ہے کتنی دینی ہے وہ تھوڑی مانگے گا کہ مجھے آپ ہزار روپے دے دیں میں چاہوں گا تو دس روپے دے دوں میں چاہوں گا تو سو روپے دے دوں کل بیس تاریخوں امریکہ کے نئے راشپتی جو بیڈن نے راشپتی پد کا پدبھار سمحالا اس کے پہلے والے راشپتی ڈولنڈ ٹرمپ بھارت اور بھارت کے پرحانمتی نرندر موڈی کے پرتی ایک بچیش لگاؤ رکھتے تھے اس کارن پاکیتان کو زیادہ ہی دباؤ محسوس کر رہا تھا اب نئے راشپتی کے آنے سے پاکیتان میں یہ کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کیا جو بیڈن بھی بھارت کے ساتھ ٹرمپ کے راستے پر ہی چلیں گے یا ان کا بھارت اور پاکیتان کے پرتی برابری کا رکھ ہوگا آج بھارت امیرکہ کے سمانگ اور اس کو لے کر پاکیتان میں بے وجہ چنگتا کا بسنے سان اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں پاکیتان کی ایک ٹی بی ینکر انیتا فاروق اور ان کے پینلسٹ اس سماندھ میں اور کیا آگے کرتے ہیں بائیڈن بڑی اچھی طریقے سے اس خطے کو جانتے ہیں اس کے خدوخال جانتے ہیں پھر جس طرح سے ہندوستان سے ان کا ریلیشنشپ ہو یا پھر پاکستان میں بھی قیادت کے ساتھ بڑے کلوز رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ٹرن آؤٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں ان کی قیادت میں ریلیشنشپ دیکھئے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یہ جو ہم ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ آ جائے گا تو ہمارے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گی اور وہ آ جائے گا تو ہمارے ساتھ ہوں گی جب تک آپ ایک مضبوط معاشی طاقت نہیں بنتے ہیں کوئی بھی آپ کی طرف جس طرح ہوتا ہے یعنی جو بیگرز ہوتے ہیں بیگرز ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے وہ تو میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس کو بھیگ دینی ہے کتنی دینی ہے وہ تھوڑی مانگے گا کہ مجھے آپ ہزار روپے دے دیں میں چاہوں گا تو دس روپے دے دوں میں چاہوں گا تو سو روپے دے دوں ہاں میں اگر کوئی مضبوط معاشی طاقت ہوتا تو پھر وہ چاہتے کوئی بھی حکمنا آ جاتا امریکہ میں اس کو آپ سے تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں یہ ہے بنیاد اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے بائیڈن آ جائیں ڈانلڈ ٹرمپ آ جائیں وہ اپنے انٹریس دیکھیں گے نا وہ آپ کا انٹریس تھوڑی دیکھیں گے وہ اپنے انٹریس دیکھیں اس وقت ان کے جو ہنڈرڈ ڈیز ہیں ٹھیک ہے جو پہلے ہنڈرڈ ڈیز وہ آناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے بڑی دس وقت دنیا میں آفت کرونا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنالی صرف ایران اسرائیل اور افغانستان یہ اس پالیسیز میں کتنی تبدیلیاتی یہ دیکھنی ہے پاکستان اور بھارت پاکستان کے تعلقات سے کیسے رکھتے ہیں وہ آفغانستان ریلیٹڈ تو انگیج کریں گے آپ کو اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اور کوئی بہت جلدی بہتر ہونے لائے لیں جیسے ہی ہیں ویسے ہی جلدی رہیں دیکھیں ہمارے ایک محاورہ پنجابی کا اس میں وزڈم ہے بڑی خان نادے خان پرونے اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کومن سینس کی بات ہے بھئی آپ ہوگے علینا آپ کیا کروگے اور بنیادی بات ہے زندگی کے بارے میں کہ ملکوں کے درمیان رشتے انسانوں کے درمیان نہیں ہوتے بھائی مغلوں نے بھائی بیٹے مارے آٹومنز نے مارے سفویز نے مارے پاورپلی کوئی اور طرح اچھا یہ ملکوں کے درمیان رشتے جو ہیں نا یہ صرف ضرورتوں کے ہوتے ہیں ترجیحات یہ ہیر رنجہ یہ سمندروں سے پتہ نہیں گیری تشید سمی ٹھی یہ جو یہ نانسنس آپ میں جان ہوگی آپ کے ساتھ تلق کا جس کو فائدہ ہوگا اسی حساب سے وہ آپ سے ڈیل کرے گا وہ ختم ہوگئی بات امریکہ اس گلوبل ویلج کا چودری ہے اور ہم اس گلوبل ویلج کے ہیں کمی کمین ہم یعنی بھکے ننگے کمی کمین کرزوں میں جکڑے ہوئے گلوبل ویلج کا چودری بدلہ ہے کمیوں کی قسمت کوئی نہیں ہے وہ ویسے ہی چھتر پڑھتے رہیں گے ویسے ہی مارے کھاتے رہیں گے ویسے ہی ہماری بیزتی ہوتی رہے گی ہماری کیا حیثیت کیا اوقات گنجی نے کیا نانا کیا نچوڑنا ہم تو آخری بس کے ساتھ لٹکنے والے لوگ ہاں میڈم شیخ یہ البتہ دکھ ہے کہ میرا ٹرمپ نہیں رہا میری تبدیلی امریکہ سے بوری اب اس طرح گول ہو گئے وہ جو میرا ٹرمپ صبح دھمکیاں دے رہا ہوتا تھا شام کو گودمل بیٹھ کر بٹھا کر پیار کر رہا ہوتا تھا صبح تاریفیں شام کو بد تاریفیں صبح ساس شام کو بہو اور وہ جو کبھی مودی کبھی مودی بھی اس کا یار تھا میں آپ کو ایک خبر دیتی ہوں مزر صاحب نے دو دن پہلے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ آپ کے جو بزدار ہیں شاید وہ بھی نہ رہیں جرسہ کی چرچہ میں بھی کہا گیا کہ کسی دیش کی دیش ریتری اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ وہ دیش آردھک روپ سے کتنا مجبوط ہے اگر آردھک روپ سے وہ دیش بدحال ہے دوسرے دیشوں پر آسیت ہے پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یا کٹو ست بیگتگت جیون میں بھی اتنا ہی مائنے رکھتا ہے جتنا دو دیشوں کے سمندھوں میں یا سروبیدیت ہے کہ آج پاکیتان چین سے آردھک سہتہ لے رہا ہے جو پہلے عرب دیش سعودی عربیہ ایوے یادی پاکیتان کو بھرپور آردھک مدد کر رہے تھے اب اس سے پیچھا چھوڑانے میں لگے ہیں اس کا کارن ہے پاکیتان کی ڈھولمول بیدیش نیتری پاکیتان دوسرے دیشوں سے کرج بھی چاہتا ہے چودری بھی بننا چاہتا ہے اور پھر ان دیشوں کو مخالفت بھی ان دیشوں سے کرتا ہے آج کی تاریخ میں کبل چین ہی ایسا ہے جو پاکیتان کو آردھک مدد دے رہا ہے پر یہاں بھی جگ جاہیر ہے چین کسی کو کرج دیتا ہے تو اس سے چار گناہ وصول کرتا ہے اور سرلنکا کا حبن پوٹوٹا بندرگاہ جو آج کے چین کے پاس گروی رکھا ہے اس کا ایک جوالند اُدھارن ہے بھارت چین سیوہ پر چل رہا ہے تناؤ کے کارن چین پاکیتان کو بھارت بیروض کے لیے اُکسا رہا ہے اس کے وجہ میں اسے مدد بھی کر رہا ہے پر پاکیتان کو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے اور چین اسے سودھ سہیت وصول کرنا جانتا ہے امریکہ کے اثر اور رسول کو چین چناؤتی دے رہا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک کالے بگدی کا امریکہ کے پولیس دوارہ مارے جانے پر اُتپن امریکہ میں اُگر دھرنا پردرسن ہو یا ڈونالڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں کے نام پر توڑ پھوڑ ہو کہیں نہ کہیں اس کو چین ہوا دے رہا ہے چین کو نینتیت کرنے کے لیے بھارت ہی ایک ماتن ہتھیار ہے ایسا نہیں کہ بھارت چین سے بیباد امریکہ کے کہانے پر کیا ہے بلکہ چین کا جباب دینا بھارت کے لیے مجبوری ہو گیا تھا کیونکہ چین کو یا بھرم ہو گیا تھا کہ وہ بھارت سے سکتی سالی ہو گیا ہے اور آج وہ سوپر پاور ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے پر یہ بھول گیا تھا کہ اس کا پڑوسی بھارت اس کے بھرم کو توڑنے کے لیے کافی ہے چین کو سبک سکھانے کے لیے بھارت اکیلہ نہیں بلکہ بیسو کے ان دیش بھی بھارت کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اسے تو چار دیشوں نے تو جس میں بھارت کے علاوہ امریکہ, اسٹیلیا اور جاپان سامن ہے ایک قوارڈ نامک سنگٹھن بھی بنا لیا ہے اور چین کو جمین کے راستے ہی نہیں بلکہ سمدر کے راستے بھی ساؤت چائنہ سی میں گھرابندی کی تیاری پوری ہو گئی ہے ابھی یہ وقت ہے کہ پاکیتان سنبھل جائے آرسک دیشتی سے آتمنیحبر بنے پھر اس کی پوچھ سوطہ بیسو منج پر بھڑ جائے گی لیکن جب تک وہ بھارت سے مقابلہ کرنے کا برابری کرنے کا خواب دیکھتے رہے گا اور اپنی بدحالی کو کرد لے کر چھپاتے رہے گا تب تک پاکیتان کی پوچھ ہونا بیسو منج پر سنبھاؤ نہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے